بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ ادف تھاکرے نے شرط پوار کو ساتھ آنے کا نیوتا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کینڈر کی غلط نیتیوں کے خلاف ساتھ آنا بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں ادف تھاکرے اور شرط پوار کی تاج لینزن ہوتل میں ملاقات ہوئی تھی حالانکہ اس کے بعد جب شرط پوار باہر نکلے تو انہوں نے کچھ بھی کہانے سے ساف انکار کر دیا تھا لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے آپ کو لے کر چلتی ہوں میرے سیوگ نتیانان کے پاس نتیانان شرط پوار کو نیوتا دیا گیا ادف تھاکرے دوارا کہ آپ آئیے اور ہماری ساتھ ملکہ سرکار بنائیے جی بلکل آپ کو بتا دے میں اسی ہوتل میں یہ جو تاج لینزن ہے یہی میٹنگ ہوئی اس کے باہر میں کھڑا ہوں بیس منٹ تک یہ میٹنگ چلی شرط پوار اور دو ٹاکرے کی اس میٹنگ میں جو ہے انسی پی حدیق شرط پوار کے ساتھ اجید پوار اور دوسرے نیتا تھے اور پہلا بتایا جا رہا ہے کہ ستروں کے دارے کی جو بات چیتی ادھو نے یہ کہا کہ کینڈر کے نیتی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ہم لوگوں کا ساتھ آنا جروری ہے ساتھی ساتھ انہیں نیوتا بھی دیا تو جو اٹکلوں کا باجار گرم تھا تو ایک طریقے سے کہا جائے تو وہ موہر سے لگ گئی ہے لگاتا ہے نکار رہتے کہ وہ کسی بھی پرکار کا فورمیشن جو ساتھ مل کر سرکار نہیں بنائیں گے انسی پی کا یہ کہنا تھا جنتا نے ہمیں مینڈر دیا ویروض میں بیٹھنے کے لئے تو ہم ویروض میں بیٹھیں گے شوشینا ہمیں سا کہتی تھی تو ان کے پاس آکڑا ہے تو آج اس بات پر موہر لگ گئی ہے کہ یہ آکڑا شوشینا کے پاس یدی ہے تو انسی پی کی مدد کی وجہ سے ہے اور انسی پی جو ہے شوشینا کے ساتھ ستہ میں سباگی ہوگی اور کانگریس جو ہے وہ باہر سے مدد کرے گی یعنی یہ ساپ ہوگا کیونکہ صبح سے ہی ارون ساون جو کینڈری منتری شوشینا کے کوٹے سے انہوں نے ستیپا دیا اس کے بعد اڈو ٹاکر اور شرط پوار کے ملاقات یہ ساپ جائر کرتی ہے کہ شوشینا اور انسی پی ساتھ مل کر سرکار بنا رہے ہیں اور تھوڑے ہی سمیں میں آپ کو بتا دوں اس کا آپچارک اعلان بھی ہو جائے گا سرکار کا سوروب کیا ہوگا 50-50 فارمولا تھا شوشینا نے دعویٰ کیا بی جے پی اور شوشینا کے بیچ پہ کیا ایک بار پھر سے وہی 50-50 فارمولا شوشینا اور انسی پی کے بیچ بھی ہوگا زائی طور پر پہلے سی ایم پوسٹ شوشینا لے گی اور کیا ریٹیلز ہیں جی آپ کو بتا دوں یہ جو ان کی شیرنگ ہوئی ہے پہلا سب سے پہلا تو یہ ہے شوشینا کا بنے گا اور آپ کو بتا دوں ہوم ڈپارٹمنٹ اور مکہ منتری کا جو پوسٹ ہوگا وہ انسی پی کے پاس ہوگا اور جو دوسرے پوسٹ ہوں گے جیسے ہم بات کریں تو پی ڈبلو ڈی کی بات کریں اور فیننس کی بات کریں تو شوشینا اسے اپنے ساتھ میں رکھ سکتی ہے کرشی ویباگ جو ہے وہ انسی پی کو دیا جا سکتا ہے اور تمام ہر چیز کو لکے اس مٹنگ میں آگے کا سرکار کا پاروپ کیا ہوگا اور کومن مینمم پروگرام دونوں پارٹی مل کر کیسے بنائیں گی اور لوگوں کے بیچ کیسے جائے جائے گا ساتھی ساتھ اب یہ بات سامنے آ چکے کہ انسی پی اور شوشینا ساتھ میں سرکار بنائیں گی اور شوشینا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اس وقت دیئے ہے کہ لوگوں جو ان کے نیتا ہے حالانکہ ماتوشے میں ایک میٹنگ ہوئی تو اتنی نیتاؤں کو یہ بریفنگ بھی کر دیا گیا کہ وہ جہاں سے چن کر آئے یا جس بھی چھتر میں رہتے ہیں اپنے ووٹرز کو یہ بتا کہ کیا مجبوری پلی جس کے وجہ سے سوشینا کو انسی پی کا دامن تامنا پڑا تو تمام سوال سوال اٹھا ہے ویدائکوں نے اور سوشینا کی طرف سے جواب دیا گیا تو اب ایسے میں آپ کو بتا دوں آج شام کو راجیپال کے پاس سوشینا جا سکتی ہے اور سرکار بنانے کا دعوی پسکتی ہے الگ الگ ٹائم آ رہے سات بجے ساڑے سات بجے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے سوشینا کے نیتاؤں سے اور جو ہماری سرکاری ادھکاریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا کہ پہلے سمیں مانگا گیا تھا تقریباً چار بجے کے بعد سمیں مانگا گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو بتا دیں ملین نارویکر اور جو دوسرے نیتا ہے وہ کانگریس کے نیتا احمد پٹیل جو کی سونیا گاند کے قریبی ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ایک ایک تیہ ہوئی تو اس کے بعد دلی میٹنگ کے لئے چلے گا تو ان کے میٹنگ وہاں ہو رہی ہے تو ایسے میں لیٹ ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ بجے کے بعد کبھی بھی سمیں ہو سکتا ہے پانچ سے آٹ کے بیچ کا سمیں ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا دیں چار بجے کانگریس آلہ کا مانگ تگر اس معاملے کو سوشینا اور نسی پی کے گڑ بندن میں اگر وہ سبھاگیتا کی ہری جھنگی دے دیتا ہے چاہے ساہے ڈائریکٹ انوال ہو اعلان کرے گی اور اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ شف سینہ کے نیتہ جائیں گے اور دعویٰ پیش کریں گے